آج جو گفتگو کرنی مقصود ہے اگرچہ کلسے کا موضوع صرف شہادت یا عثمان رکھا گیا ہے اور یہ زیادہ تر ایک تاریخی موضوع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر مجھ سے بہت زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے پروفیسر اسلم صاحب اس لیے کہ ان کا موضوع تاریخ ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ ابتداء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائی کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا جائے اگرچہ باتیں بہت سی زبان زد ہو چکی ہیں ابھی اس ننیسی بچی نے جو تقریر کی تو تقریباً وہ تمام باتیں کے جو عام طور پر اس حصلے میں بیان کی جاتی ہے وہ اس تقریر میں بھی آ نہیں لیکن جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات کے علمے ہوگا میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب ہوں اور میں فضیلت کے اس موضوع کو بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا فضائل و مناقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمن میں سب سے پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن اگرچہ ہمارے نزدیک نسل اصل اساسِ خضیلت نہیں اسلام نے تو آ کر اس تصور کو ختم کیا ہے چنانچہ سورہ حجرات کی آیت بہت مشہور آیت یہ رنگ و نسل اور یہ خون کا معاملہ جو دنیا میں بنائے شرف رہا ہے اسی کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا گیا اسی کو عزت اور شرف کی اساس بنایا گیا قرآن مجید نے ان تمام بطوں کو توڑ ڈالا اور اصل بنائے شرف و عزت صرف تقویٰ کو فرائے اسی کی تفسیر سمجھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور قریب ترین جو افراد ہو سکتے ہیں ان کا نام لے لے کر فرماتے ہیں کہ یا خاتمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفسک من النار فا انی لا ملک لکی من اللہ شاید یا صفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقضی نفسک من النار فا انی لا ملک لکی من اللہ شاید اے فاطمہ محمد کی نفد جگر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آتا ہوں تمہارے اپنے عمال ہیں قرآن مجید نے تو یہود کے پندار پر کاریزت لگائی کہ دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسعنون عما کانی عملون سورہ بقرہ کے سول میں رکوبے یہ آیت دو مرکمات تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک اصل بنائے شرق اور اصل بنائے فضیلت نصل نہیں ہے کول نہیں بھئی ہمارے دو باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ترابط کا رشتہ داری کا چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجہ ہم ایک فضیلت کی بلیات ضرور اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک سرقے میں اسی چیز کو بنائے شرق بنایا اور اس کا اتنا چرچہ کیا اور عوام کے ذہن چونکہ اس کو لپک پر قبول کرتے ہیں لوگوں کا تصور یہی رہا ہے تو عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا گیا نہاہا اس پہلو سے بھی اگر بات واضح کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ دورہ دورہ رشتہ بلکہ تیرہ تیرہ رشتہ ہے حضرت عطمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجیب الطرفین قرشی ہے ان کی والدہ حضرت اروہ بنت ام حکیم بنت عبد المطلط عبد المطلط کی نواسی ہے حضرت عطمان کی والدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلط کے پوتے ہیں گویا کے حضور کے ماں بین اور حضرت عطمان کی والدہ کے ماں بین دشتہ جو ہے وہ کھپی ذات بین اور مامو ذات پھائیتا ہے تو حضرت عطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نسبت سے حضور کے بھانج ہے اور دوسرا معاملہ اس لیے کہ نامادی ہی کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ اچھانا گیا تو اگر یہ کوئی بنائے فضیلت ہیں تو حضرت عطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دو چند حضرت حضرت رقیہ کا نکاح ہوا حضرت عطمان کے ایمان لانے کے تقریباً فورم اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے غضوہ بدر کے زمانے میں اور اس وقت حضرت عطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طبیعت میں وہ افسردگی اور پشمردگی تھی مسجد نبوی کے دروازے پر حضور نے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل موجود ہے جبرائیل اللہ کے ملائکہ مقربین میں سے وہ موجود ہیں حضرت عطمان دیکھ رہے ہیں حضرت عطمان نہیں دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امم قلطون کا نکاح ان سے کر دیا ہے گویا کہ حضرت عطمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عطم قلطون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان پر پہلے ہوا ہے اور زمین پر بات نہیں خبی معاملہ اور ابھی بچی کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ جب حضرت عطم قلطون کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مختلف روایات آئی ہیں بعض میں تعداد چالیس تک آئی ہے کہ اگر میرے چالیس بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عطمان کے نکاح میں دیتا ہوں اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خورد اور کس قدر آپ راضی ہیں حضرت عطمان سے کس قدر آپ کو حضرت عطمان رضی اللہ تعالی عنہ عزیز اس پہلو سے یہ جو ذنورین کا لقب ہے حضرت عطمان کا اگرچہ میں اس کے بعد دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن اساسی طور پر بنیادی طور پر اسی لئے ذنورین قرار پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنات دو بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہ عبا یکے بعد دیگرے حضرت عطمان کے لکھا میں آئے تو معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ میں نے حرص کیا دامادی بنائے فضیلت ہے تو پھر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عطمان کو دو چند حرص یہ اس دور میں انتہائی جھٹائی اور جسارت اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ راریخ کو مصد کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور اس اعتماد پر ہو رہی ہیں کہ کسی بھی بات کو ذرا وقت گزر جائے تو اس بات میں ایک استناد کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے آج سے پچاس سال پہلے کا کوئی چھپا ہوا برق نکھا دیجے آپ آدمی اسی کو سرد مان لے گا یہ پچاس سال پہلے کے لئے کیوں یہ کوئی کتاب ہے تو آج ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ جھوٹ اتنا بڑا کے واقعہ یہ ہے کہ ہٹلر کا جھوٹ اور گویبلز کا جھوٹ جو ہے وہ اس کے آگے بلکل مان پر جانے والا ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس نسلی تعلق یا قرابت ہی کو بناے شرف و فضیلت بنایا اور اسی پر اپنے پورے فلسفے کا تانہ بانہ جو ہے اتوار کیا انہیں جب یہ نظر آیا کہ یہ دامادی کا تعلق اگر ادھر اکیرہ ہے تو ادھر دورہ موجود ہے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ خود ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں ان کے اپنی روایات میں ان کے اپنے احادیث کے مجموعوں میں یہ بات سراحتم مذکور ہے کہ حضرت خضیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیاں آتا تھی جو حضور ہی کے ثلت سے تھی حضرت زینب حضرت روخیہ حضرت امی قلطوب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک تھی حضرت فاطمہ اور بقیہ تین جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ حضور سے نہیں ہے بلکہ اپنے کسی ثابت سوکت یہ اتنا بات جھوٹ اور وہ جھوٹ اسی ہے کہ بات پر کہ ایک تو جس طریقے سے کہ ہٹلر کا پروپیگنڈے کا ٹیکنیک تھا کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ لوگ یہ باور کریں سوچیں مجبور ہو جائیں کہ آخر اتنا بات جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکتا کچھ میں کچھ تو اس میں صدافت کا پہلو ہوگا اور دوسرے یہ کہ آج یہ جھوٹ تصنیف کر لو آخر پچاس برس کے بعد یہی چیزیں چھپے ہوئے اور آپ کوئی دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب کے اندر یہ چیز مرکون ہے لکھتی ہوئی ہے اور کچھ نہیں تو جو پہلی ثابت صدا حقیقت ہے کم سے کم اس نے کچھ نہ کچھ شک کا پہلو تو پیدا ہوئی جائے گا جیسا کہ ابھی کہہ رہے تھے نیا صاحب کس کے پاس وقت پڑا آئے کہ وہ تحقیق کرے سنی سنائی باتیں ہیں مجلسوں میں بیان کی جانے والی اور نمط ملچ لگا کر بیان کی جانے والی جو عوام کے ذہنوں میں بیٹھ پی چلی جئی ہے اور بدتسمتی سے صرف عوام کے نہیں اچھے اچھے اہلِ علم اور اہلِ قلب بولانا عمیر حسن اصلاحی صاحب نے تو تسلیم کیا اور ان کی وہ تحریر میں نے نساق میں شائع کی تھی جب انہوں نے تاریخ کے بارے میں بعض نئی چیزیں جو ہائیں ان کا متعلق کیا تو انہوں نے باقاعدہ یہ چیز شائع کرائی نساق میں کہ میں واقعہ تن میں خود بھی چونکہ تاریخ کا تعلیم نہیں رہا تھا لہذا میری زبان اور قلم سے بھی کچھ ایسے قلمات نکلتے رہے ہیں جو حضرت عثمان یعنیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی شان میں کسی درجے میں گشتاقی کے حامل لدراتے ہو میں اپنی ان تمام تحریروں سے رجوع کرتا لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت ہو ناکت کو اس کی توفیق نہیں یہ انانیت یہ تکبر جو ہے جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے یہ مشکل بھی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے عام آدمی کے لیے غلطی کا مان لینا آسان ہے لیکن اہل علم اور اہل فضل اور اہل قلم کے لیے مصنفوں کے لیے اور بڑے بڑے اساتذہ کے لیے اپنی غلطی کا ماننا جو ہے آسان نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کو جو مس کیا گیا تو اس طرح کیا گیا اس نے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا اور اس طریقے سے باتیں زبان پر جاری کرا دی گئی اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ بڑے بڑے مصنفین کے طلم سے وہ ٹپٹ پڑی ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی ارادہ اس میں شادی ہو اس سے بہت سی وہ چیزیں جو ہے عام ہو گئی کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ جب تاریخ کا محققانہ انداز مطالع کیا جائے تو معلوم ہو کہ بلکن ہی تصویر جو ہے وہ دوسری تو میں اب جو آس کر رہا تھا وہ یہ کہ ترابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بنائے حضیلت ہے لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دوہرہ حاصل ہے حضرت علی کی نسبت رضی اللہ تعالی لیکن اصل بنائے حضیلت کیا ہے عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ ان الفتا من يقولو خانا زا نہیں سالفتا من يقولو کانا ابھی بدرم سلطان بوت کہنے والوں کو تو کبھی بدلیا میں کوئی عزت والا مقام حاصل نہیں ہوا توان تو یہ کہ تراب چھے تم چاہو جوان اصل میں وہ ہے جوان مرد وہ ہے جو یہ کہے میدان میں آکر کہ یہ میں موجود ہوں جوان مور نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا شجاہ تھا اور اتنا بہادر تھا تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ قرابت اپنی جگہ ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ خود اپنی صیرت و کردار کا کیا حال ہے اپنا مقام اور مرتبہ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اسی اعتبار سے صیرت عثمان پر ہوئے ہیں میں نے چند آیات آج وہی ہیں اور انہیں اپنی اس گفتگو کا یا گفتگو کے اس حصے کا انواد بنایا آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ ہماری نماز کا جسوس لازم اور اس میں ہمیں دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمائے اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا کہ وہ کون ہے منام علیہم ان پر انعام ہوا لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ القرآن و یفصر و بازہو بازہ جو بات کہیں مجمل ہوگی کہیں مفصل بھی جائے سورہ نصہ میں اس کو پھولا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اسے ایک معیت معنوی حاصل ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور یہاں آپ تشریح کر دی کہ وہ کون ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائے کا رسیقہ یہ چار جماعتیں ہیں انبیاء اکرام ہیں بلند کرین مقام پر ان کے بعد درجہ ہے صدیقین اکرام کا ان کے بعد ہے شہداء اکرام اور ان کے بعد ہے صالحین مومنین نیچے سے چلیے تو صالحین مومنین پھر شہداء کا رخمہ ہے پھر صدیقین کا مقاب و مقتبہ ہے اور پھر انبیاء اکرام کا ان میں سے نبوت کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے بھی قسمی نہیں تھی وہ بھی تھی اور اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا مکمل طور پر بند ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا اس کی تکمیل بھی ہو چکا اتمام بھی ہو چکا انبتہ یہ دو بقیہ جو مراتب ہیں درمیان کے یہ بہرحال بند ہونے والے نہیں اپنی اپنی حمد اپنی اپنا حیثار اپنی اپنی کوشش اپنی اپنی محنت اور کسی درجہ میں اپنی اپنی افتاد تباہ کے انتبار سے ان دونوں مراتب تک ان پر پائید ہونا انسانوں کے لئے اب کی اب ذرا اس مقدمے کے ساتھ غور کیجئے آخری پارے کی ایک صورت ہے صورت اللہ علیہ اس کی آخری آیات کے بارے میں تو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی وَسَ يُجَنَّدُهَ الْأَتْقَى اَتْقَى کے مستاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اَلَّذِي يُعْقِي مَعْلَهُ يَتَذَكَّى ان کی صیرت اور شخصیت کا سب سے نمائیہ بچ اللہ کرام میں مال فرد کرنا تذکیہ کے لئے یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی قرض مل پر تھا وَمَعْلِ أَهَدٍ اِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْرَا اِلَّا اَبْتِغَا وَجْحِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا صَوْفَ يَرْبَا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ مال خرچ کرے یتیموں پر مسکینوں پر بیباؤں پر غریبوں پر مساثروں پر مانگنے والوں پر اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لئے پیغامِ خداوندی کی نشن و اشاعت کے لئے چہات کی سبیل اللہ کا سابان فرام کرنے کے لئے یہ سب سے نمائع وست ہے یہ سورہ مبارک کا در حقیقت سورہ صدیقیت ہے یہ وہ بات ہے جہاں تک پہنچے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ سورت اللیل سورت الصدیقیہ اور سورت وضعہ اس کے فوراً بعد جو آ رہی ہے وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صدیقیت ہے اس کے جو عناصرِ ترکیبی ہے وہ اس سورت کی ہے پہلے ابتدائی آیات میں بیان گیا تین ہے اوصاب فَأَمَّا مَنْ أَعْتَوْا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْمَا اس شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے خلاسہ جمع ہو جائے اعتاہ اس میں سب سے اول اور آخر میں جیسا کہ میں نے ارس کیا سب سے زیادہ نمائیں اسی کو کیا اَلَّذِي يُعْتِي مَا لَهُ يَتَزَدَّا ابتداء میں بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْتَوْا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا ایک طرف تیعتاہ ہو جود و سساہ ہو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان طلب اٹھے اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بس میں ہو تو اس تکلیف کو دور کریں کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام جو ہے اس پر حرام ہو جائے جب تک کہ وہ اس کی احتیاج وہ اگر دور کرنے پر خادر ہے تو دور نقص نہیں یہ ہے ارتا یہ بس سے اول ہے دوسرا بس ہے وَتَّقَا طبیعت میں نیکی کا مادتہ برائی سے بچنے کی ایک کوشش خدا ترسی اور خدا خوفی کی ایک کیفیت اور تیسرا بس جو تکمیل کرتا ہے ان کی کہ جس سے کہ مہرس تصدیق سبھ ہو جاتی ہے کسی کی صدیقیت پر وہ ہے وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَا جو بھی اچھی بات سامنے آئے فوراً تصدیق کریں انانیت نہ ہو تکبر نہ ہو کہ میں اس کی بات مان لوں گا تو محج ہوتا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا بسا ہوتا ہے ہم خود اپنے اوپر بارد کر کے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کسی سے بحث ہو رہی ہے اور اثنائے بحث میں آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن انسان اپنی بات کی پچ پچ کہ اگر میں مان لوں تو اس کے مانی کیا ہوئے تعلی پڑھ جائے گی کہ میں ہار گیا وہ جیت گیا تو یہ جانتے ہوئے نہیں کہ بات اس کی ٹھیک ہے ہم دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہیں گے کھڑے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں کسی کو مان لینا کسی کی بات تسلیم کر لینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس میں یہ بست ہو کہ چاہے دشمن بھی اگر کوئی بات کہے لیکن وہ بات اگر عدل اور انصاف پر مطلی ہے تو فوراً انسان تسلیم کرے یہ ہے تصدیق بالحثنہ یہ تینوں اعصاب جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ شخص صدیق کہلائیں سب سے زیادہ سب سے نمائم یہ اعصاب سے سلاسہ جمع ہوئے حضرت عبوبت صدیق نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسی لیے وہ صدیق اکبر ہے نزی اللہ تعالیٰ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صدیق صرف وہ ہے آپ سے کبھی غور نہ کیا ہو شاید کہ صدیق اکبر کے معنی کیا ہے سب سے بڑے صدیق معلوم ہوا کہ صدیقین کی ایک جماعت ہے صدیقین کا ایک گروہ ہے جس کے سرے گروہ ہیں جس کے گلے سر سبد ہیں حضرت عبوبتر صدیق نزی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر ہے یہ مفہوم نہیں ہے کہ صدیق صرف وہی اب ذرا آپ آئیے یہی بات آئی ہے سورہ حدیث میں نے وہ آیات بھی آپ کو پشتہ سنائی ان المصدقین والمصدقات واقرب اللہ فرز الحسنہ بے شک سب کا دینے والے مرد اور سب کا کرنے والی ہورٹیں اور وہ لوگ کے جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے جو ضعفو لہم ولہم عجر قریب ان کے لئے عجر میں اضافہ ہوتا رہے گا دہرا کیا جاتا رہے گا بہدری ہوتی رہے گی افضائش و افضونی ہوتی رہے گی اور انہیں ان کے رب کی طرف سے عجرِ قریب میں یہ صدقہ بھی آگیا اور اللہ کو قرضِ حسنہ بھی آگیا ان دونوں علیدہ علیدہ اسطلاحوں کو سمجھ دیجئے کہ صدقہ ہے غربہ مطاقین یتیموں متاظروں کا صدقہ کرنا اور اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ کیا ہوگا جو اس کے دین کے لئے خطیا گیا جو اس کے قلمے کی سربلزی کے لئے خطیا گیا لِتَقُونَ كَلِمَتُ اللَّهِهِ الْحُلِيَا جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا قلمہ سربلز ہو جائے اس کے لئے جو مال فرز کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ پر وہ حسنہ ہوگی ان تقرض اللہ قرضِ حسنہ سورہ حدید میں ابتدا سے آخیر تک یہ مضمون جو ہے دانے بانے کی طرح ملع ہوا من ذا اللہی یقرض اللہ قرضِ حسنہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرضِ حسنہ دے یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے اپنا مال سرب سے اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ عَابَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُلَائِكَهُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَا وَإِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَدُورُهُمْ جن لوگوں میں یہ بس موجود ہے جو بخیل نہیں ہے سخیر جو مال خرچ کر سکتے ہیں غربہ اور مساکین پر بھی اور اللہ کے دین کے نشر و عشاق اور اس کی حقامت اور اس کے دنیا میں غلبے کے لئے دی وہ لوگ ہیں جب ہیمان ان کی قسطے قلب کے اندر جم کر پھونکتا ہے تو وہ پورے طور پر بارعابت ہوتا ہے وہ پورے طور پر برگو بار لاتا ہے وہ پوری طریقے سے پھلتا اور پھونکتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے بیج ایک جیسا ہو زمین مختلف ہو لکیج مختلف نکلے گئے یہی معاملہ حدیث میں بھی ایک تمثیر سے سمجھایا گیا اور انجیل میں بھی حضرت مسیح کی تمثیر ہے کہ ایک زمینوں کے فرق کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق ماتے ہو جائے گا پیدا بار اب ایک جس نے قلوب جو ہے وہ ہے جس میں صدقے کا حل چل چکا ہے اس میں جب بیج پڑے گا وہ بارعابر ہوگا اور وہ صدیقیت اور شہادت کے مقامات عظمہ جو ہیں ان تک اب رسائی ہو جائے گی ایک وہ زمین ہے کہ جس میں بیج پڑا اور بیج بھی زائر ہو گیا اور ایک زمین وہ ہے کہ جس میں اگر بیج پڑا تو وہ پورے طور پر برگو بار لایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیق بھی ہے اور شہدا بھی ہے اپنے رکھ کے ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کا بدلہ بھی محفوظ اللہ کے ہاں اور ان کا نور جو ہے وہ بھی محفوظ میں یہاں لفظ ظنورین کی تشریح اس آیت کے ذہن میں قبعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جب ہم ہور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں نور نور صدیقیت اور نور شہادت دونوں جس کی ذات میں جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضرت عثمان اتنے افصان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ ان کی شخصیت چاہت درہ تجزیہ کی جائے میں نے اب وہ تانہ بانہ سا بندیا ہے کہ جس میں آپ پھول ٹانکتے چلے جائیے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ علیدہ علیدہ آپ کو نظر آئیں بلکہ وہ ایک فریم کے اندر نگا ہوا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر چکی تھی سب سے پہلے لیجئے اعتاق جو بس سے اول امام العزت شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفاء ان کی ایک بہت ہی آلہ بہت ہی علمی اور بہت ہی محققانہ تصریف ہے بدقسمتی سے ہم اپنے وہ پچھلے اطلاف جو ہیں ان سے تو کیا واقف ہوں گے یہ جو دو سو برس پہلے کی شخصیتیں اس برے صغیر کی ہیں ان سے بھی واقف نہیں رہے ازالت الخفاء پڑھیں ازالت الخفاء خلافت الخلفاء یہ پروپیگنڈے کے طوفان جو اٹھائے گئے ہیں اور جس کا گردہ جو ہے وہ فضاء میں اس طریقے سے ہے جیسے کہ کبھی کبھی وہ دست سسٹنشن ہو جایا کرتی ہے اور گردہ جو ہے وہ پورے فضاء کے اندر وہ ایک سسٹنشن کی شکل اپیار کرنیتا ہے اگر ان کو دور کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ دیلوی کی دو تصالیخ ازالت الخفاء خفاء ان خلافت الخلفاء اور دوسری اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی چھپ گئی حال ہی میں یہی آپ کے ہاں میں ایک مکتبے نے اسے شائع کر دیا ہے لاہوری کا ایک مکتبہ تو یہ عظیم کتابیں تو شاہ ولی اللہ ازالت الخفاء میں یہ لکھتے ہیں محققین کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو ظنورین کا خطاب ملا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں دو سخابتیں جبع ہو گئی تھیں ایک سخابت ان کی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور ایک سخابت کی شان وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر ہے ظنورین میں ہل سب چکا کہ اصلا تو اسی لیے کہ دو بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں لیکن یہ بھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی لکھ رہے ہیں محققین کا قول کہ حضرت عثمان کو ظنورین اس لیے بھی کہا گیا بعض حضرات کے نزدیک کہ ان میں دو سخابتیں جمع ہو گئیں وہ اس وقت بھی جبکہ ابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا کل پانچ برس ہوتے حضور سے جب حضور چالیس برس کے تھے وحی کا آغاز ہوا حضرت عثمان پیتیس برس کے تو زیادہ لمبا جوڑا فرق نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بڑے ان کے تعلقات تھے بہت دوستی اس لیے کہ مزاجاں بھی بڑی ملاسمت تھی وہی معاملہ پیکر جود و سخا ابو بکر ہے اور وہی پیکر جود و سخا حضرت عثمان لوگوں کی مرمانداری کرنے والے غرباء اور یتیموں پر خرد کرنے والے اس وقت سے وہ سخا اور اعتاہ کا جو وقت ہے وہ بتمام و کمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت میں موجود تھا پھر ایمان لانے کے بعد جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ اپنا سارا احساسہ لگا دیا محمد کے مشن کی تکمیل کی خوابی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی غلام ہے کہ ان کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا جو ایمان لے آئے تھے وہ سرمایہ جو ہے کہ متمبل ترین لوگوں میں سے مکے کے لیکن وہ وقت بھی آیا ہے غضوہ طبوع کے وقت کہ سارا چھاڑو پھیر کر گھر میں کیوں کچھ کارو نہ کر رکھیا کچھ نہیں چھوڑا تو یہ تو ہے صدیق اکثر ان کے مقاب اور مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی صدیقیت کبرہ کا ایک عقص تو ہوگا جو سار صدیق میں نظر آئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہی دیکھئے وہی بس ہے دیرے رومہ خرید رہے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہے مسلمانوں کی عورتیں جاتی ہیں پانی لینے کے لیے تو یہود چھوڑتے ہیں مداد کرتے ہیں جسرے کرتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ عزت جو ہے مسلمانوں کی وہ اس طریقے سے اس کی توہیر و تکلیل ہو رہی ہے حضور نے ذرا اشارہ کیا کہ کوئی کو جو یہ کام کرے کہ اس بہت مہلہ کیوہ میٹھے پانی کا کیوہ مدینہ منورہ سے تقریباً دو نہائی میل کے فاصلے پر باہر اب نہیں جائیے وہ کوئی موجود ہے اسے خریدہ اور خرید کر بخش کر دیا اور وسط کا یہ عالم ہے اپنے آخر ذرف کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اننا تو کلمہ آدم لوگ مادنیات کے مانند ہیں سونے کی دھاٹ اگر وہ اون کی شکل میں ہیں تو وہ بھی تو سونہ ہی ہے صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مٹی مٹی بھی ملی ہوئی ہے آپ نے اسے کٹھانے میں ڈالا ساتھ کر دیا وہی سونہ سونہ ہی رہے گا سونہ تو نہیں بدلے گا تو فرمایا خیارو کن پھر جاہلیت خیارو کن پھر اسلام جو تم میں سے بہترین لوگ تھے جاہلیت کے دور میں وہی اسلام میں بہترین جو اس وقت سونہ تھا وہی اب سونہ لیکن وہ اب ذرے خالص بن گیا ہے اب اس میں جو امکیورٹیز تھی جو ہر چیزیں تھی وہ ختم ہو جئی اور جو اس وقت چاندی تھی وہ چاندی ہے جو اب خالص چاندی ہو گئی تو کسی اعتبار سے حضرت عطمان کا معاملہ وہی جود و سسا کا عالم خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد کوئی جمعہ میری زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس میں کہ میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو اور اگر کسی وقت اتفاقاً ایسا ہوتا کہ کسی جمعہ کو میں کوئی غلام آزاد نہ کر سکتا یہ ہے معاملہ حضرت عطمان کا رضی اللہ تعالی لو جس سے ہم واقع نہیں ہیں اس لیے کہ ہم نے تو چل چیزیں جو بہت سی مشہور ہیں پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہمیں اور چیزوں سے فرصت ہو تو ہم دیکھیں تو یہ معاملہ پھر وہ بیر رومہ کا معاملہ دیکھئی ہے مسجد نبضی کی توفی کا معاملہ دیکھئی ہے اور وہ جیش عشرا غزبہ تبوک کا وقت جہاں حضرت عبو بطرو سنتہا کو پہنچے ہیں کہ اپنا سب کچھ احساس الڈیت تک لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دیا حضور ممبر پر ہے اور لوگوں کو بار بار ترجیب دلا رہے ہیں خرج کرو حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں حضور سا اوٹ اس کے تمام ساد و سامان سمیت پانان و پورا سامان راشم اس پر لگا ہوا میری طرح سے حاضر حضور کو معلوم ہے کہ مہم کتنی بڑی ہے کتنی ضرورت ہے حضور پھر سرما دے ہیں پھر دوری کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں حضور دو سو اوٹ میں ہے کہ اس پر تھا حضور پھر بھی مزید جو ہے لوگوں کو ترجیب دلا رہے ہیں پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں حضور تین سو اوٹ میری طرف سے کہ جو پورے ساد و سامان کے ساتھ بیت کر دیئے گئے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان اس وقت نقد کی ضرورت نہیں ہے حضرت عثمان جاتے ہیں اپنے خرد اور کہتے ہیں اپنے جو بھی وہاں پر کاریم دے ہیں کہ جتنا بھی اس وقت نقد ہے جمع کرنو وہ سارا لے کر ایک ہزار دینار یہ درم نہیں ہے دینار ہیں اشرفیاں وہ خالص سونے کی اشرفیاں وہ لے کر آتے ہیں ایک ٹھیلی میں جو اپنے آسین میں چھپائی ہوئی لاتے ہیں اور حضور بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی تھولی میں ڈال دیتے ہیں حضور دیکھتے ہیں ایک ہزار دینار الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں کہ جوش مسرد سے حضور کے چہرہ مدارک کی رنگت اتنی سرس ہو جاتی ہے کہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ جیسے آپ کے رکھتاروں پر انعار جو ہے وہ نیچور دیے گئے ہیں اتنی خوشی ہے محمد الرسول اللہ اس وقت جبکہ وہ ہوتوں کا اعلان کر رہے تھے حضرت عثمان اس وقت بھی جب حضور ممبر سے نیچے اتتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل مستان نہیں پہنچا سکتا اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی برا عمل صادر ہوگا اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہ ہے کہ اس مقام اور مرتبے کی صرف بدات کے لیے کہ افعال معاشر تھا اب جو چاہو تم کرو تمہارے لئے کوئی عمل جو ہے اب وہ تمہیں گزن پہنچانے والا تھا اور اس کے بعد روایات میں آیا ہے کہ حضور اپنی دھولی میں ان اشرفیوں کو الٹے پلٹے رہے جہرہ مبارک پر مسرک کی وجہ سے کیفیت وہ جو میں بیان کر چکا اور اس وقت پھر حضور نے وہی الفاظ دورائے کہ آج کے بعد عثمان جو کہے اس کو کوئی دفتان پہنچنے والا ہے یہ ہے وہ اعتاقی شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوتی کہ جس میں وہ بالکل نظر آتے ہیں کہ جیسے عقصے کامل ہے حضرت عبو بطر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر ایک برطبے کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عثمان معلوم ہوتا ہے کہ عقصے کامل ہے حضرت عبو بطر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ آگے چلئے سقوہ کے بارے میں استعاب کا ایک قول چاول اللہ ہی نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عثمان خود ہی یہ فرماتے کہ میں نے کبھی بھی جاہلیت اس معنی میں تو جاہلیت کا کوئی دور آیا یا سدیق پر جاہلیت کا دور نہیں آتا لیکن ہم زمانی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جو حضور پر وحی کے آغاز سے تہلے کا زمانہ اسے اب دور جاہلی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہ زنا کیا نہ چوری اور یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عبو بطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولوں نے جاہلیت ہی میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یہ وہ فطرت سلیمہ ہے یہ وہ انسان کی فطرت حضور جو فرماتے ہیں کہ یہ فطرت کے اسلام لے کر ہر انسان آتا ہے یہ تو پھر مسخ ہو جاتی ہے فطرتیں تب یہ برائیاں اور یہ عجوب اور یہ خرابیاں اور یہ پوش حرکات کا قدور ہوتا ہے ورنہ اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برطراب رہے تو فطرت انسانی جو ہے وہ تو اس حاضر کی بڑائی ہوئی ہے اس میں تو کوئی قدی نہیں تو اس فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے ہر صدیق ہر نبی بھی اور ہر صدیق بھی مزاجاً صدیقین کا مزاج ملکل ابیاء کا مزاج بسا یہ بات دوسری ہے کہ کسی کا دستہ ہنائی باغ میں کوئی گیا اور کوئی پودا ہے گلاب کے پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں کسی کا دستہ ہنائی کسی ایک پھول کو چل لیتا ہے یہ اس کا انتخاب ہے ورنہ گلاب کے پھول وہاں ہے اور بھی ہے اس پودے میں جس کو چل لیا استفاہ اور اجتباہ کا مقام جو سے حاصل ہو گیا وہ مستفاہ اور مجتباہ ہو گئے اور بقیہ جو وہ پھول ہیں وہ حسد میں جلتے نہیں کہ وہ یہ کہے کہ انہیں یہ مقام کیوں حاصل ہو گیا بلکہ جیسے ہی ان کی طرف سے دعوت آتی ہے وہ لبے کے کے ہوئے حاصل ہو جاتے ہیں اور ایک لہزہ کا توقف بھی نہیں ہوتا ہے تصدیق میں کہ فوراں تصدیق کرتے ہیں یہ ہے تصدیقیت نسان تو میں یہ پہلی دوسری بات بیان کر رہا تھا انسان کے اس طبیعت میں مدی سے جو حجاب ہے اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں خیاء یہ انسان کی فطرت میں ہے برا کام کرتے ہوئے اندر سے لبابا اسے روکتا ہے جس کی قسم کھائی قرآن مجید میں لا ارسے مدن نفس اللبابا اور انسان نہیں چاہتا حضور نے ایک مطبع یہ گناہ کی تعریف کی کہ جناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے یعنی گناہ کے یہ دو پہلو ہو گئے ایک تو نفس اللبابا اس پر ملامت کر رہا ہوں اندر ہر ایک انسان یہ محسوس کرے کہ یہ سب لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بری بات ہے اور وہ نہ کرنا چاہے وہ برائی ہے اسی کا مادہ جو ہے اسے ہم حیاء کہتے اور حیاء کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے کہ اکثرہم حیاء عثمان تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیاء میں بڑے ہوئے عدرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی اور وہ حدیث مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ اسی لئے اگر کسی نے کہا کہ کامل الحیاء والایمان تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے یہ در حقیقت حضور ہی نے جو رب ظاہر کیا ہے حیاء میں اور ایمان میں کہ وَلْحَيَا وَسْوَبَتُمْ مِنَ الْاِیمَانِ تو جس کی حیاء کامل ہے در حقیقت اس کا ایمان بھی کامل ہے تو قامل الحیاء والایمان یا اکثروہم حیاء عثمان یہ ہے شان حضرت عثمان کی اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت عائشہ صدیق آتے رضی اللہ تعالی کہ ایک مرتبہ حضور میرے حجرے میں تھے اور ایک کوئی گذہ پڑا ہوا تھا گذہ الاسعہ اس پر آپ استراحہت فرما رہے جائے کے لیٹا ہوا انسان بہرحال کپڑے پورے طور پر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پنبلی کھلی ہوئی ہو حضور کی پورے طور پر جسم دھکا ہوا نہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایک طرف میں اس جمعے میں بھی یہ واقعہ دیان کر رہا تھا اس وقت بھی رہا نہیں گیا یہ کہنے سے کہ یہ حضور کے گھر جو ہم پرسے ہیں کتابوں میں تو ہم کوئی تسمور نہیں کر سکتے ہیں آبارہ تو گھٹیا تھا گھٹیا گھر بھی کئی کئی کمروں کا ہوتا ہے وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ازواج متحرات کے حجرے تھے اور حجروں کا طول و عرض کیا تھا وہ روایات میں آتا ہے حضور جب تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالیٰ تو وہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عائشہ بھی اپنی ٹانگیں پھیلائے رہے اور حضور سجدہ بھی کرنے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا سجدے میں جب جاتے تھے تو حضور حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے تو اس چھوٹے سے حجرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ بر سے اطلاع بھی گئی کہ حضرت عبو بطر صدیق حضور نے فرمایا کہ پھر آجائی آگر بیٹی ہے بیٹی کا گھر ہے حضور لیتے ہوئے جس طرح لیتے ہوئے سے لیتے رہے حضرت عبو بطر نے جو بات کرنے دکھی ہو پھر یہ بات فرمای گئی اطلاع بھی گئی کہ حضرت عمر بھی تشریف لائے ہیں حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی اجازت دے دی گئی وہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ نے ذرا پریف کرنی ہوگی کچھ آدھ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی اس کے بعد وہ بھی چلے گئے جو بات لے کرنے سے رخصت ہو گئے تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان حاضر ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی جب یہ حضور کو اطلاع ملی وہ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے پوری طرح درست کر دی اسلحہ علیہ حیث آبہ یہ الفاظ ہے اس حدیث کے مسلم شریف کیلیوائے حضور نے اپنے اوپر اپنے کپڑے درست کر لیے اور سادی حکم دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اجمعی علی کے سیعابہ کے اپنے اوپر بھی اپنے کپڑے اپنے چادر کو پوری طرح درست کر لے یہ احتمام کیا اس کے بعد حضرت عثمان داخل ہوئے انہوں نے بھی جو بات کرنی ہی رخصت ہو گئے اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اب اجمعی علی کے سیعابہ ابو بطر آئے آپ نے کوئی خاص احتمام نہیں کیا حضرت عمر آئے آپ نے کوئی احتمام نہیں کیا یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عثمان کس بارے میں آپ نے یہ خاص احتمام کیا مجھے بھی حکم دیا کہ اجمعی علی کے سیعابہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں انتہائی حیاء دار مجھے یہ اندیشہ ہوا بعض روایات میں تو یہ الفاظ دقل ہوئے کہ اگر میں اسی طرح بے تکلفی سے لیٹا رہا تو وہ اس حجام کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے جو بات کرنے آئے تھے وہ کرنے ہی تکیں گے ویسے یہ واپس ہو جائیں گے اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ دیکھ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے حیاء کرتے تو میں بھی ان سے حیاء کرتا ہوں یہ ہے ایام جاہلیت ہی میں یعنی ایمان لانے سے پہلے یوں کہیے صرف شراب کو اپنے اوپر شراب کر لینے والے زنا کے بارے میں خود گواہی دینے والے کہ کبھی بھی پوری عمر میں اس کا موقع نہیں آئے معاشرہ وہ ہو عربتہ جس میں شراب اور زنا جو ہے وہ ان کے معروفات میں شامل ہو چکے تھے وہ ملکر کا کوئی تصوری نہیں تھا کہ اس میں کوئی برائی کی بات بھی ہے اسی میں پیتیس مرس جس نے بسر کیے ہو اور یہ گواہی دے رہا ہو جس کی حیاء کا عالم یہ ہو یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اپنا جو دایا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے ناف سے نیچے کے جسم کو اس سے مش نہیں کیا ہے کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تقوی کا جس کی حیاء کا یہ عالم اما منعقا والتقا جس کے اتقا کا یہ عالم جس کے اتا کا یہ عالم جو میں بیان کر چکا اور صدقہ بالحسنہ تصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ چھٹے یا ساتھویں بعض لوگوں کے نزدیک پانچویں یا چھٹے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان کا نمبر یہ حضرت عبو عبیدہ رضی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں ان حضرات سے بھی پہلے ایمان لائے حضرت عثمان تم علوم ہوا کہ مصدقہ بالحسنہ تصدیق کرنے میں سبطق کرنے والے اور عطا اور اتقا ان دولوں میں کامل تو یہ ہے صدیقیت کے وہ عصاق سلاقہ اور ان المصدقین والمصدقات واقرم اللہ قرضن حسنہ وہ سورہ حدیث کی آیات وہ بھی ات کے اندر بطبا مکمان موجود تو یہ صدیقیت بھی موجود اور پھر وہ وقام شہادت بھی حاصل ہو گیا صدیقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے انبیاء کا معاملہ بھی یہ ہے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوَجِدُّ عَنُ اُتْتَلَ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّهُ يَا ثُمَّهُ يَا ثُمَّهُ يَا ثُمَّهُ يَا ثُمَّهُ يَا ثُمَّهُ میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤ اور پھر مجھے زندہ کیا جاؤ پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤ لیکن یہ کہ رسولوں کے باپ میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ بات کیونکہ عالم ظاہری میں اس میں رسول کے مغلوب ہو جانے کا پہلو آ جاتا ہے ہر رسول کے شایعہ نشان یہ نہیں اللہ نے فیصلہ کیا لَا غَرَبَدْنَا عَنَا وَرَصُلِي میں اور میرے رسول غالب رہے لہٰذا یہ معاملہ اور صدیقین کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے یہ حضرت عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی بات بھی اسی طرح آتے ہوئی وہ شہادت بقیہ خلقہ سلاسہ چینوں کا وہ مقام حاصل ہو رہا ہے حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان کو بھی اور حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ بھی جرح حقیقت اس کو سمجھ نہیں جئے کہ وہ نبوت اور نبوت کا عقص ہے سکریتیت حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آگر دونوں چیزیں جباہ ہوئے اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنی صیرت و کردار کے اعتبار سے وہ صدیت کامل ہیں صدیتیت کے اعصاب مطبع و کمال موجود اور پھر انہیں مقام و مطبع حاصل ہوا وہ شہادت کا وہ باقیہ آیا کہ کوہ حرا پر حضور ہے حضرت عبو بکر ہے حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت جب وہ روم نبوت سے پہار کعبہ لربا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پائے مبارک سے ذرا ٹھوکا دیتے ہوئے پہار کو کہ تھم جا رکھ جا تیری پیس پر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی ہے تو یہ ہے وہ شہادت کی پیش کی خبر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو دیتی تو یہ دو نور ہیں جو جمع ہونے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں یہاں جب سے نور کو خاص طور پر سورہ حدیث کی یہ آیات نمبر اچھارہ انیس ہے جا کر مزالہ دیجئے گا تو یہ دن نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس رتبار سے بنے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر بتمام و کمال موجود اور ساتھ صدیقیت پورے کے پورے موجود اور پھر یہ کہ مرتبہ شہادت سے نمازے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا آپ کی فضائل میں اس کو تبعاً سمجھئے اصل بات تو جیسا کہ میں اذ کر چکا اصل فضیلت جنائے تقوی اصل فضیلت صیرت اور کردار کی فضیلت اصل فضیلت وہ کے جو بیان ہو چکی لیکن یہ بھی کہ وہ مشن جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبو بکر صدیق یہ بھی ایک معاملہ فلسفہ کا ہے کہ صدیق کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے وہ نبوت کے کام کو کنسولیڈیٹ کرتا حضور نے انقلاب کی تکمیل کی حضور کے انتقال کے فوراً بعد کاؤنٹر ریولیشنری موومنٹس جو ہے وہ شروع ارد سے یہ مانعین زکاة ہیں مرتبین ہیں وہ نئی نئی نبوتوں کے دعوے دار ہوت گئے کھائی برس کی تھوڑی سی مدد اور وہ صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ حضور چونکھی جنگ لڑ رہے ہیں اور تمام فکروں کا صدق باب کر کے اس انقلاب کو یوں کہیے کہ اس کو پھر مستحکم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد اب ہوا اصل میں وہ دور جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ للین بلوم پھول جو ہے پوری طرح کھلا ہوا خلافت راشدہ جو ہے وہ اپنے پورے وروج پر جو ہے جو وہ دور فاروطی میں نظر آ دی رضی اللہ تعالیٰ حضور یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک عجیب کیسیت ہے انگرہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ شخصیت میں یہ دو دو کی چیزیں ایسی جمع کی ہیں اللہ نے اور یہ ذنورین کا لقب اتنے مختلف پہلوں سے آپ کی شخصیت پر راست آتا ہے ایک طرف تو یہ کہ دو بیٹیاں حضور کی نگاہ میں آ رہی ہیں حضرت عثمان وہ قول محققین کا ندل کر چکا کہ دو سخاوت ہیں سخاوت ایک وہ کہ جو ایمان سے قبل اور ایک سخاوت وہ کہ جس کا ظہور ہوا ایمان کے بعد دو نور جمع ہو گئے نور سدیتی بھی ہے اور نور شہادت بھی ہے دونوں نور جو ہے وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے آگے چلیے جیسا کہ میں ارد کر رہا تھا خلافت میں ایک دور ہے حضرت عمر فاروس کا اصل ایکسٹمشن اور اصل توسی جو ہوئی ہے وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نے سلطنت کسرا جو ہے وہ پاؤں تلے گھونڈی گئی اور اس کے کنوز جو ہے وہ جو ہے لارے اور مالِ غنیمت کی شکل میں آرہے ہیں مدینہ منورہ میں ٹھیک لگ رہے ہیں وہ کسرا کی سطلت جو ہے وہ ساستان پاری نہ بن گئی ادھر وہ رومہ کی سلطنت کی ایک چاند ٹوٹ چکی تھی یعنی اس کا جو تین پڑھ رہے آدموں پر تو عمل دخل تھا یورپ بھی افریقہ بھی اور مغربی ایشیا بھی مغربی ایشیا کی حد تک حضرت عمر کے دور میں اس کی حکومت کا یوں سمجھئے کہ ختم ہو جکا جنازہ نکل گیا لیکن یہاں سے آگے پھر جو ہوا ہے توسیعی عمل وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ پورا شمالی افریقہ ذرا تصبر کیجئے یہ اس وقت کا لیبیا الجیریہ مراتو ٹیونس یہاں تک پورا شمالی افریقہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو رہا حضرت عثمان کی دور صلافت کے بارے میں یہ بات لوگوں کے زیروں میں بیٹھ گئی ہے کہ شاید فتنہ ہی فتنہ تھا فتا بھی فتا تھا بہت بہا موانتا خلفاء ارباہ میں سب سے زیادہ طویل دور خلافت جو ہے وہ حضرت عثمان کا ماراس آن حضرت عمر کے دس سال حضرت عبو بکر کے دھائی سال اور حضرت علی کے تقریب پہنے پانچ سال سال پانچ سال طویل ترین دور اور اس دور میں دونوں شانے موجود ہیں وہ شانے فاروقی بھی موجود ہیں تقریباً دو تہائی حصہ جو ہے آٹھ برس آپ کی خلافت کے بلکل وہی رنگ رہا ہے جو دور فاروقی میں رہا ہے وہی امن و امان کی کیفیت ہے وہی نظام جو ہے محکم ہے اور مسلمانوں کے مجاہدین کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں حضرت عمر کے انتقال کے بعد جیسا کہہ بھی میاں صاحب کہہ رہے تھے دشمنوں نے سمجھا تھا کہ شاید اب یہ حکومت قائم نہ رہ سکے گی اور بہت سے خطوصاً ایران کے علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں حضرت عثمان نے ان میں سے ایک ایک کو فرو کر دیا اور اس کے بعد قدم آگے بڑھا جنگ عبادلہ کہلاتی ہے وہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عدی صلح اس کے کماندر انشیب تھے حضرت عبداللہ ابن زبیل بھی لڑ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی لڑ رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے یہ جنگ عبادلہ جس کے نتیجے میں افریقہ کی قسمت مدلی ہے اور سلطنت رومہ کے وہاں سے وہ جنڈے ہمیشہ عویش کے لیے اکر گئے اور وہاں اسلام کا جنڈہ لے رہایا یہ پوری جو ہے فتوحات کا معاملہ یہ حضرت عثمان کے دمانے میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ دونوں رنگ موجود دور فاروقی کا رنگ بھی کہ جس میں توسی ہے حضرت عثمان ہے عمل اور سکون ہے اور دوسرا رنگ جو اپنے پورے عروج پر پہنچا حضرت علی کے دمانے میں رضی اللہ تعالی یہ بات سمجھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالی لو کا پورا عہدہ سلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کے نظر ہو گیا ایک قدم آگے نہیں بڑھا اسلامی سرحدے آگے نہیں پھیلی سارا جو دور سلافت ہے وہ خانہ جنگی ہے جنگ سفین ہو رہی ہے جنگ جمل ہو رہی ہے اور وہ خوارش کے ساتھ مار کے ہو رہے ہیں چوراسی ہزار کلمہ گو ایک دوسرے کی تلواروں اور تینوں سے وہ قتل ہوئے ہیں یا شہید گئی ہیں مسلمان چوراسی ہزار کی تعداد میں حضرت علی کے دمانے ہیں یہ ایک بہنے پانچ مرس کا عرصہ جس میں کہیں کفار کے ساتھ کوئی معاملہ ہے سارا معاملہ مسلمانوں کا ہے باہم دستو قریبا یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ بات کیا تھی وہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا ایک عالمِ ظاہری ہے اور ایک عالمِ باطنی ہے عالمِ ظاہری میں اسباب ہم کچھ اور تلاش کرتے دھتے ہیں اور عالمِ باطن میں اسباب کچھ اور ہوتے ہیں تا دلِ صاحب دلِ نامت میں در ہی قومِ را خدا رسوہ دکر یہ دنیا میں اقوام جو رسوہ ہوتی ہیں تو ایک تو ظاہری اسباب ہے اور ایک حقیقی سبب ہوتا ہے کسی صاحبِ دل کو اگر چرکہ لگا ہو اس کے دل کو اور کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہو اللہ والے پر جو فرمایا گیا کہ من عاد علی ولی ان فقد آدم تہو بالحرب اگر کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس سے میرا علانِ جنگ ہے یہ ہے وہ باطنی حقائق کہ جس کا پھر ظہور ہوتا ہے اس عالمِ اسباب اور عالمِ مادری میں جس کے لئے ہم تلاش کرتے پھٹ لے نہ مالوں کہاں کہاں سے اسباب اور کہاں کہاں سے دھول دھول کی گوڑیاں لاتے ہیں تو یہ معاملہ کیا تھا میں صرف یعظ کر رہا تھا کہ حضرت علی کا پورا دور خلافت سکنہ اور فساد اور باہمی خانہ جنگی اور مسلمانوں کی پورے دی ہوئی اور حضرت عمر کا پورا دور خلافت اغیار سے مجاہدہ ہے اور قتال ہو رہا ہے اور سلطنت اسلامی کی حدود وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے اور حضرت عثمان کی ذات میں یہ دونوں شانے موجود ہیں وہ شانوی ہے دور فاروقی سات آٹھ برس کچھ شان کے اور بقیہ چار برس کے نگ بگ جو ہے یا پانچ برس کے لیجے تو حضرت علی والیستان یا وہ کیفیت بھی موجود ہے یا یہ بات البتہ جان لیں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر یہ بدمنی رہی تو ہم اس کا کوئی الزام حضرت علی کو نہیں دیتے نعوذ باللہ باللہ کیسے ہم دے سکتے ہیں وہ خلیفہ راشد ہے وہ ہمارے صحابہ میں رضی اللہ تعالی عنہ چونچھے نمبر پر ہے گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے افضل تو ہم بھی مانتے ہیں ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ تین افضل ہے حضرت علی سے بقیہ سب سے تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی نیت میں کہیں کوئی خلق نہیں بات یہ ہے کہ سادش کے ذریعے سے فتنے کی آگ اس طرح پھڑکا بھی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان اس کو فرو کر سکے نہ حضرت علی کر سکے اگر حضرت علی نہیں کر سکے تو اس پہ الزام حضرت علی پر نہیں ہے اور اگر حضرت عثمان نہیں کر سکے تو کتنا خلم ہے یہ ان پر سارا الزام تک دیا جائے یہ ایک ایسا تضاد ہے کہ ایک کے زمانے میں پورا دور خلافت جو ہے اگر فتنہ افصاد کی نظر ہو گیا اور وہ فتنہ فرو نہ کر سکا حالات کو قابو میں نہ لا سکا تب بھی وہ شیر خدا ہے اس کے شیر خدا ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور دوسرے کے زمانے میں اگر اس کا دو تہائی دور جو ہے وہ دور فاروقی کا مثل ہو اور صرف ایک تہائی دور میں اگر سکتہ افصاد ہو تو اس کو ہم کہے کمزور تھے اور یہ نقص تھا اور یہ تھا اور وہ تھا یہ سارا کا سارا تضاد جو ہے زرہ سابی انسان اگر غور کرے تو معلوم ہو کہ واقعہ یہ ہے کہ کیسی کیسی دے بنیاد باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور تو باور کر لی جاتی ہیں اور مروا لی جاتی ہیں تو میں تو یہاں ابھی وہ ذنورین کا معاملہ بیان کر رہا ہوں وہ دو شانے جمع ہو گئے اس سے بھی آگے بڑھئے سورہ کحف ابھی ہم نے ختم کی ہے اپنے مسجد خضرہ کے اجتباع میں جس کا میں آج ابتناہ میں ذکر کر کے چلا تھا سورہ کحف میں عجیب باتیں جو آئی ہے جن حضر آپ کے لگاہوں میں ہے وہ اور جنہیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سورہ کحف دجالی فتنے سے محفوظ کرنے والی سورہ کحف پڑھے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا اس کے ابتدار میں اصحاب و کحف کا واقعہ ہے اور آخر میں ذو کرنین کے حالات ہیں ذو کرنین کون تھے ایک صاحب ایمان اور ایک نیت اور خدا ترس اور خدا پرست ایک شہنشاہ وہ عظیم شہنشاہ واقعہ یہ ہے کہ جس دور میں وہ تھے بہت عظیم مملکت اللہ نے انہیں آتا تھے آتیناہ من کل شیئن سبابا قرآن کی شہادت تھے اصحاب و کحف کون تھے وہ صاحب ایمان جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور جنہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑی معلوم ہوا کہ اہل ایمان دنیا میں ان دو ہی یہ دو انتہائی حالات ہیں جن سے دو چار ہو سکتے ہیں اصحاب و کحف بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں پناہ جزی ہونا پڑے اور اہل ایمان کو اللہ تعالی ستوت بھی دے شان و شوقت بھی دے تو ذرقل نیم کسی ستوت اللہ کے خزانے میں کمی نہیں اب آپ دیکھئے خلفاء راشدین میں سے یہ دونوں شانے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے اندر مجھ کمے ہو حضرت عثمان کی ستوت حکومت اور سلطنت کی مسعط کے اعتبار سے ذرقل نیم تو کہیں گرد کو بھی نہیں پہنچ دے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سندھ کے ساحل سے لے کر میں نے کل بھی وہ مصرہ میری زبانہ میں فوراں آگیا تھا اللہمہ اقمال کا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاش غرب یہ بیس ذرقل نیم کی مملکت اتنی نہیں تھی ان کے بعد جو تیسلے درجے پر دارہ اول آیا اس کی سلطنت کی تو حضرت عثمان کی سلطنت تو دیکھئے پورا شمالی افریقہ وہاں سے چلئے اور پھر بلکل جو مشرقی سرحب سی ذرقل نیم کی وہاں تک اور جزیرہ دمائے عرب اس میں مزید معلوم ہوا کہ ذرقل نیم کی سطوت سے تین گناہ سطوت حضرت عثمان کو حاصل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بچاس دن تک محصور ہے اپنے گھر میں کہ پینے کے لئے پانے تک موضید ہوئے یہ دونوں شانے جمع ہوئی عثمان کے اندر عجیب معاملہ آئے یہ دو دو چیزیں جس طرح جمع ہوئی تو ہی موابطے ایسے آئے کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے غضوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اس لیے کہ حضرت رقیہ بھی مارک سے رضی اللہ تعالیٰ حضور نے حکم دیا کہ عثمان تم دیماغ داری کے لئے رہو اور تم شریک سمجھے جاؤ گے بدر میں اور بدر کے معنی وظمیت میں ان کا حصہ لگا معلوم ہوا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہیں اگرچہ جسمن موجود نہیں لیکن حقیقتاً موجود ہے بدر کے میدان میں اور یہی معاملہ ہونا آخر صلاح ہو جائے بھی وہاں بھی عثمان موجود نہیں اور حضور اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ پر آٹھ دے کر بیٹھ لے رہے کہ یہ عثمان کی بیٹھ ہو گئی عثمان نہیں ہے لیکن ہے دو مرتبہ یہ معاملہ ہوا یہ بعد میں جب سکنوں کی آگ بھڑکی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ کوئی مصری بلوائی تھا اس نے مناظرانہ انداز میں حضرت عثمان کی برائی بیان کرنے کے لئے چیزیں بیان کی کہ بتاؤ کیا عثمان احد کے دن ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو واپس مدینہ آگئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ہاں صحیح کہتے پھر اس نے کہا کیا عثمان غیر حاضر نہیں تھے بدر سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے تو چاہو بیعت و رضی اللہ سے غیر حاضر نہیں تھے انہوں نے پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو اس بلوائی نے سمجھا کہ میرا جادو تو چل گیا اور مدید گیا اس نے اللہ اکبر کہا اور جانے لگا اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک گیا کہ جاتے کاؤں رکھو اب مجھ سے سنو بات حضرت عثمان وزی اللہ تعالیٰ نے جو عہد میں آگئے مدینہ منورہ واپس اللہ تعالیٰ ان سب کے لئے معافی کا اعلان کر چکا سورہ آل عمران میں وہ آیت موزی جو لوگ بھی اس روز واپس آگئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اب تم کو انہوں نے ہوتے ہو اس کو پھر دوبارہ انہوں کا ذکر کرنے والے اور حضرت عثمان جو بدرنوں نہیں تھے تو اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت رقیہ بیمار کی حضور نے حکم دیا تھا اور العمر و فوقل عظم نے تو آپ بھی اکیتے ہیں حضور کا حکم تھا حضور کے حکم سے تھی ماردان کے حصے سے تھے اور حضور نے حصہ لگایا اور شریک مانا اور تیسری بات پر اب یہ بات جو کہی عبداللہ عزی عمر رضی اللہ تعالی علمہ تو یہ وہی کہہ سکتے تھے اور عثمان جو نہیں تھے بیعت عظمان کے وقت تو معلوم ہے کیوں نہیں تھے اگر حضور کے پاس کوئی شخص ہوتا کہ جو عثمان سے بڑھ کر زیادہ عزت والا ہوتا قریش کے نزدیک تو حضور اسی کو بھیجتے مکہ کے اندر یہ سب سے زیادہ عزت والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں سفیر بنا کر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اب اس کا جبنو اترا اور پھر اب حضرت عبداللہ عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فرمایا اب جاؤ اور نہیں جاؤ میری یہ تینوں باتیں ساتھ یہ ہے معاملہ وہ معاملہ اس وقت سے چلا رہا ہے یہ کوئی آج کی بات کو نہیں لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ دو دو درہ گنتے چلے جائیں یہ کہ کتنے مواقع پر یہ دو دو چیزیں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جمع ہوئے میں صرف ایک بات اس حصلے میں ارز کروں گا شہادت عثمان کے پسمندر تاریخی پسمندر کے اعتبار سے اطولی بات آج درہ تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے اسلام کو جو اللہ نے غلبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام یاد فرمایا لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہ جو مشن تھا محمد الرسول اللہ کا وہ مکمل ہوا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اور پھر آپ کے مشن کو لے کر صحابہ اکرام باہر نکلے تو جو لوگ مذکو ہوئے یا جنہوں نے شکست کھائی ان کا درہ جائزہ لیجے وہ کون کون تھے سیاسی طور پر جنہوں نے شکست کھائی اور مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی پہلے مذہبی طور پر جن لیجے مشرقین جو تھے عرب کے ان کا تو تیا پانچا کر دیا گیا اس میں تو سورہ توبہ کی معایت نازل ہو گئی کہ اب تمہیں چار مہینے کی مولت ہے اگر اس کے اندر اندر ایمان لے آؤ تو اس ہر دمین میں رہ سکتے ہو اگر نہیں رہ سکتے تو فائدن سرق الاشر الحرم فقتن المشرقین ہے تو وجد تمو ان کے لئے اب کوئی رعایت نہیں ہے اب مشرقین کو تحت دیر کر دیا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ لرمی کا اب نہیں ہوگا اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف اولاً مبعوض کیے گئے اب وہ کسی ریاض کے مستحب نہیں تھے اگر کفر پر باتی رہتے ہیں لیکن نصارہ اور یہود کو ایک رخ سکتے ہیں تم چاہو تو اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو یوک الجزیت آئید اندر امہن صاغر اندر امہن دو شرطیں ہیں نیچے ہو کر رہو گے سر جھکا کر رہو گے غلبہ اسلام کا ہوگا مسلمانوں کا ہوگا اور دوسرے یہ کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا یوت الجزیت آئید مہم صاظر ہو یہ رعایت تھی جو اہلے کتاب کے ساتھ اسلام نے کی اور غالباً اسی رعایت کا پھر انتقام ہے جو انہوں نے لیا لیکن اس انتقام کو دو حصوں میں اپنے ذہن میں رکھئے عیسائیوں کے معاملے میں قرآن مزید کا جب آپ بتانا کریں گے تو جو نصارہ اس وقت تک تھے ان کی کہیں کہیں قرآن نے تاریخ بھی کی ان میں ابھی اچھے لوگ بھی موجود تھے ان میں قبول حق کی استعداد بھی موجود تھی اور عیسائیوں سے کوئی براہ راست مارکہ بھی حضور کی حیات تیبہ میں پیش نہیں آیا جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بالکل برہت یہود پر تنقیدیں بھی قرآن مزید میں بڑی شدید ہوئی دس رکوے پورے پانچھے رکو سے چودھے رکو تک پورے بکر آکے یہ ذرا پڑ یہ تو معلوم ہوگا کہ ایک مفصل اور مسلسل سردے قرآن داد جرم ہے جو یہود پر آئیت کی جارہی اور پھر ان کے تینوں قبیلے جو تھے مدینے سے ان کو نکالا گیا ایک قبیلے کے تمام مردوں کو قتل بھی کیا گیا تو ضخم خردہ زیادہ جو تھے وہ یہودی تھے عیسائی بھی تھے لیکن یہ کہ عیسائیوں کا معاملہ اتنے نہیں جتنا یہود کا تھا لہذا انتقام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے اس انتقام کے لیے وہ ریشہ دوانیہ کی اور سادشہ کی اب آئیے سیاسی اعتباس اسلام کو جب عروج ہوا تو دنیا میں دو عظیم مملکتیں تھی ایک کا ذکر میں کر چکا سلطنت رومہ تیسر کی سلطنت لیکن یہ جو رومن امپائر ہے یہ تین برنے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کے یورپین اور ایفریکن اور ایشیائی مغربی ایشیائی مقبوضات تین تھے دوسری طرح سلطنت کسرا وہ حیران خلافت راشدہ میں خصوصاً دور ساروکی میں سلطنت کسرا کی تو تجیہ ہوئے اس کا تو وجود ہی نہیں رہا لیکن سلطنت رومہ کی تو صرف ایک کام ٹوٹی صرف اس کے مغربی ایشیائی مقبوضات حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے اور جو دوسری طال کھوٹی تین میں سے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جبکہ یہ شمالی افریقہ فتح ہو گیا تو جہاں تک انتقام کا معاملہ ہے وہ انتقام بھی سب سے زیادہ شدید جو تھا وہ ایرانیوں کے اندر تھا رومن امپائر تو ابھی انٹیکھ تھی یہی وجہ ہے آج سمجھ لیجئے اچھی طرح حضرت عمر سے کیوں انہیں اتنا بغض ہیں کیوں آج بھی آپ دیکھیں گے چلے جائیے اس ملک میں ویسے سیاسی اعتبار سے ہمارے حلیف ہے ہماری دوستی ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہرحال مذہبی حقائق جو ہے اس کی بنا پر مس نہیں کیے جا سکتے آج بھی حضرت عمر کا قاتل اس کے مقبرے کی شدیہ وہاں پر فروغت ہوتی ہیں حضرت عبدالولو فیروس یہ اس کا نام جو ہے اتنے تقدس معام کریتے پر اور اس کا بھی جیسے کہ ایمہ کی مقبروں کی تصویریں جو ہے وہ بکتی ہیں اسی طریقے سے اس کی قبر جو ہے اس کی تصویر بھی دیکھ رہی ہے اور اسے محسن مانا گیا کیوں مانا گیا اس لیے کہ اس نے چراغ بجھایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا اور انہی کے زمانے میں یہ سلطنت کس کا جو ہے یہ مسلمانوں کے پاؤں پر روزی کی تو اب آپ غور کیجئے کہ دو طرف سے آ کر یہ سادشیں جو ہے ایران کی سرزمین ان کا مرکت بن گئے سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات جو تھے وہ ایران میں تھے مدھبی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقامی جذبات یہودیوں میں تھے انتقام شروع کیا حضرت عمر کی زندگی کا سراغ گل کیا تو وہ ابولولو فیروز ہے وہاں اور اس کے ساتھ وہ ساری سادش جو ہے پس مندر میں رکھیے لیکن جب اس میں ناکامی ہو گئی جیسا کہہ بھی میاں شاپ کہہ رہے تھے اب یہودی ذہن سامنے آیا اور یہودی ذہن کی ریشہ دوانیاں اور اس کی سادش کے اندر مہارت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مخابلہ نہیں جائے یہ ہندوؤں کے بارے میں بھی ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ بھی لاؤس ٹرائمز آف بنی اسرائیلی ہیں ان کے اندر بھی وہ جو مزاج کی جو مناسبت یہود اور غلود ان دولوں کے اندر جو مزاج کی مناسبت ہے تو کوئی نسلی تعلق بھی ہے غالبا کہ جس کی وجہ سے ان کے مناسبت اس قدر موجود ہے مزاج میں تو ریشہ دوانی اور سادش یہ ان کی گھٹی میں پڑی عبداللہ ابن سبا نے وہ جو ہاغ بڑکائی دین میں رکھیے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کا بلکل حلیہ بگاہ دیا اس نے سینٹ پال میں جسے سینٹ کہنا نہیں چاہیے شیطان پال کہنا چاہیے کہ جس میں کی حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین کو تو باقی ہی نہیں رہنے دیا آج جو ہے وہ پال کا دین ہے حضرت عیسیٰ کا دین تو کئی نہیں نام اس کا کرسٹی انیٹی ہے عیسائیت ہے لیکن حقیقت میں وہ پالیزم ہے وہ پال کا دین ہے حضرت مسیح کا دین نہیں جس طریقے سے وہ سادش تھی اس سے کم تر سادش نہیں تھی عبداللہ ابن سبا کے یہ سادش بھی اتنی ہی گہری اتنی ہی ہماگیر تھی شخصیت کو بس کیا تو قرآن نے آکے تصویق کر دی اگر حضور کی شخصیت کو بس کر دیتے تو پھر کون آتا اس کی تصویق کے لیے لہذا حضور کو بھی خصوصی تحفظ ملا اور یہ جو فرمایا کہ لا تضالو فی امتی تارفتن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پرکائی رہے گا تو یہ حفاظت خطوطی ہے جو اللہ کی طرف سے اس دین کو اس لئے کہ یہ آفری دی ورنہ سازی شخصیت پڑی تھی آگ ایسی پھرکائی گئی بڑے بڑے جو ہے وہ دنگ ہو کر رہ گئے اس میں یہاں تک آتا ہے بات یہ ہے کہ امام مظلوم اور شہید مظلوم ہے اگر تو وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی پچاس دن تک ان کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے اس دور کے بہت بڑے محقیت مفقیت انہوں نے عجیب کیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور کہا گیا کہ یہ شہیدہ شہید امین آل آہ دیکھو اب یہ سنی جو ہے کہلانے والے وہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے چلے آئے تھے یہ ہماری بدتسمتی ہمارے اپنے آمان کی ثابت ہے ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ برامت کرتا ہے شر میں سے خیر نکالنا کا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے نتیجے میں پھر جو مسلمان بیدار ہوا ہے اس لیے کہ یہ بات بڑی چوکا دینے والی بات تھی تو اب یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور یہ جو یوم منائے جا رہے ہیں اور جو کتنی ہی کتابیں ہیں درجلوں کتابیں تصریف ہو گئیں اور تاریخ کا یہ داب جو ہے اب اس کو کھنگانا جا رہا ہے سر نو تو یہ سارا خیر جو ہے اسی شر سے برامت ہوا تو میں یہ ایک ارس کر رہا تھا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ مسلم صاحب یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب بلوائی گھیرے ہوئے تھے اور حضرت عثمان پر انہوں نے بے بنیاد الزام آس کی لمبی طوری سے رس بلائی ہوئی تھی حضرت علی آہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے ایک ایک الزام سے بریت ثابت کی حضرت عثمان کی لیکن پھر دیکھت ہی عجیب بات یہ وہی الزام ہے کہ پھر جو وہ صاحب مسلم خود دوبارہ پیش کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزمت اور ان کے مقام اور مرتبے کی شہادت نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش لکھے ہمارے مرزا محمد بنبر صاحب کو میساق میں انہوں نے جب ایک تفسرہ شائع کیا تھا ایک کتاب پر تو اس میں یہ ارفاز لکھے کہ نمالوں ان لوگوں نے حضرت علی کو بھی شاید قرائے کا وکیل سمجھائے کہ شاید وہ حضرت عثمان سے کوئی شیس لے کر وقالت میں ان کی براد کر رہے تھے اگر تو حضرت علی نے براد کی تھی اپنی دیانت دارانہ رائے سے تو تمہیں شرم نہیں آجی کہ جن الزامات سے براد خابط کرتی حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آج تم انہیں کو پھر دورا رہے ہیں اور پھر حضرت علی کی تاریخ بھی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عجیب عجیب معاملے ہیں کس کس چیز کا وہ اس گھر کو ہاگ لگ گئی گھر کے چناف سے والا معاملہ ہے کتنے ہی ہیں اہلِ صندق کہنانے والے حضرت معاویہ کا نام عدب سے نہیں لے سکتے کتنے ہی ہیں کہ حضرت عامل بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عدب سے نہیں لے سکتے وہ اس طریقے سے ازہان مسمون کر دیئے گئے اور زبان اور قلم جو ہے اس پر اس طرح کا تسلط میں شعوری طور پر قائم کر دیا گیا کہ ٹپک رہی ہے زبان سے بھی وہی باتیں اور ٹپک رہے ہیں قلم سے بھی وہی اقوال کہ جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دیئے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوام الزامات سے بری ثابت کر رہے ہیں محاصرہ ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل میں سے تھے وہ آئے یہودی کیونکہ پورا سادش تو زمان میں پیچھے یہودی تھا وہ خوش ہوئے کہ یہ آئے ہیں حضرت عثمان سے ملنے جا رہے ہیں یہ بھی کوئی بات کوئی گستاخی کر کے آئیں گے کوئی یقینم توہیل کر کے آئیں گے بنوائیوں نے خوشی بنائی کہ یہ جا رہے ہیں حضرت عثمان سے ملنے انہوں نے جا کر حاضر ہو کر آس کیا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہی رہوں آپ کے پاس اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ظالم اب آپ کو شہید کیے بغیر نہیں سنیں گے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ بھی کے ساتھ شہید ہو جاؤ اور یہی پر آپ کے ساتھ موجود رہوں حضرت عثمان کے الفاظ یہ نطل کیے گئے کہ میرا جو حق تم پر ہے معلوم ہوتا ہے تفصیل تو وہاں نہیں کہ کوئی حسن معاملہ ہوگا کوئی حسن سلوک کیا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عثمان نے اس کا واسطہ دیا کہ میں تمہیں اپنے اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میرا تم پر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ میرے ساتھ مارا اپنی جان کی خیر بنائے اپنے آپ کو بچاؤ وہ بالکل لاچار ہو کر باہر آئے انہوں نے تعلیہ پیچی کے واپس آئے ہیں کچھ ہمیں اب سنائیں گے کہ جس کیس طرح تعہین کر کے آئے حضرت عثمان کی انہوں نے کھڑے ہو کر ختمہ دیا کہ لوگوں بعد آ جاؤ ان کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رہو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کبھی اللہ کا کوئی نبی کوئی شہید نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ پھر ستر ہزار انسان کم سے کم پتل ہوئے اور کسی نبی کا خلیفہ کبھی شہید نہیں کیا گیا مگر کم سے کم پیچیس ہزار اثرات اس کے بعد قتل ہوئے ہیں خون کی ندیہ پہ جائیں گی پاکہ اب بھی بات آ جاؤ اس سے انہوں نے کہنا شروع کیا ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے معاملہ کچھ اور نکلا سوڑ مچالیا یہ جو یہودی جھوٹ بکتا ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا اور پھر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی وہ جو وہاں پر آیا ہے کہ شہد اشار دو میں اہل کتاب ایک کتاب کے جو علماء ہیں وہ کا گواہی دینے والے ہیں اس مخدلوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں توراق سے کہہ رہا ہوں اور اب بھی تمہارے لئے وقت ہے کہ بعد آ جاؤں ورنہ جو کچھ فتنہ ہے جس کا آغاز ہوگا اس کے تم اندازہ نہیں کرتے اور وہی ہو کر رہا وہ فتنہ ہوا میں اٹھ کر رہا تھا کہ یہ کربلا کے واقعے کو جو رنگ دیا گیا ہے یہ یوں نہیں دیا گیا حالانکہ محققین قرآن تو یہ ہے کہ نو کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کربلا یہ پانی کتنے عرصے بن رہ گیا دفت کو تشاہدت ہو گئی اور زیادہ جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں تو زیادہ سے رسی ان دن کا قیام مہا ثابت ہے لیکن یہ کہ داستان ہے کہ تصنیف ہو گئی اور وہ دجلہ کا کنارہ کوئی سہرہ نہیں ذرا سا گاہا کھوڑا جو خود ثابت ہے کہ پانی نکل آیا معلوم ہوا کہ وہ بیعاث کی فرضی داستانیں جو بلائی گئیں اس لیے کہ بیعاث حضرت عثمان کی یاد نہ رہے لوگوں کو اور وہاں پر مظلومیت کا جو رنگ کہایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عثمان کی مظلومیت سے نگاہے جو ہے دور ہٹ جائے ایک واقعے کو اس طریقے سے اٹرام آئی انداز کے اندر لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ مظلوم شہید جو ہے وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی میں یہ کہا کرتا ہوں ایک عالم یہ ہے کہ چاہے ایک اور ہزار کا مقابلہ ہو لیکن آپ میدان جنگ میں ہیں خود بھی ہاتھ میں آپ کے ترمار ہیں آپ قتل کر بھی رہے ہیں قتل ہو بھی رہے ہیں اس میں معاملہ جو ہے اور ہے اور ایک وہ ہے عظیم قریم سلطنت کا فرما رہا جس کی سلطنت کی مسئلت کے آگے وہ ذرکر نیوم کی داستان جو ہے وہ بالکل مال پڑ رہی ہے جو اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنے فوجیں آ سکتی ہیں وہ فاتحین جو ہے سارے افریقہ کے اور مصر کے اور سارے شام کے گورنڈر جو ہے موجود ہیں اور خسامدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے لیکن نہیں اگر اجازت کا ایک لفظ جو ہے وہ نکل جائے عثمان کی زبان سے تو کسی بلوائی کی ایک چھیٹ تک تاہی دنیا میں موجود نہ ہو لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کوہ اور وہ صبر اور تحمل اور حلم کا وہ توہ مالیہ ہے میں احران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل پر ان کی سمجھ پر جو کہتے ہیں کہ عثمان کمزور تھے رضی اللہ عنہ قضو طبعہ سے خدا کے بندوں گوھر کرو کوئی کمزور آدمی دیکھا ہے جب بلی کی جان پر بناتی ہے تو وہ آپ کے حکوم کے اوپر جھپٹا مازنے کے لئے تیار ہوتی ہے جب یہ اور وہ حال یہ کہ قوت موجود ہو کمزور آدمی جو ہے وہ تو فوراً مشتہل ہوتا ہے کمزور آدمی میں علم کہا اور تحمل کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وہ ساری قوت اور وہ سارا دب دبا اور وہ ساری سلطنت رکھتے ہوئے اور پھر جٹے ہوئے اور یہ ایک دن ڈک جانا نہیں ہے دو دن کا جٹ جانا نہیں ہے پورے پچاس دن جٹے ہوئے کہ میری جان چلی جائے میرا خون پہ جائے لیکن میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی حفاظت میں پہنا لے گئی تیار صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے ہاتھ ماندیں گے عثمان نے ہم کرے جا لوگ کہتے ہیں کس طرح اٹھی بھر اچھارا سا بروائی کھل اور وہ خلیفہ کو صحیح کر گئے کس طرح کر گئے کس طرح کر گئے کہ خلیفہ نے لوگوں کے ہاتھ ماندیں گے کہ میں یہ اپنے دامن پر کوئی چھیتا کسی کلمہ گو کے خون کا کلمہ گو چاہے مناسب ہو کلمہ گو ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا حضور سے انس کیا تھا حضور کی خدمت میں مجھے اجازت دیجئے عبداللہ عبدالعبہ کی گردن اڑا دو حضور نے فرمایا یہ ہے عمر کیا کہیں گے لوگ کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں پر ہاتھ اٹھانے شروع کر دی وہ کتبی ہو اسے کلمہ کا تحفظ حاصل ہے حضرت عسامہ قتل کر بہتے تھے جنگ میں ایک حاصل کو کہ اس نے این جنگ میں جبکہ وہ زد میں آگیا اسے کلمہ پر دیا لیکن حضرت عسامہ نے وہی سمجھا جو ہر شاہ سمجھتا کہ یہ صرف جان بچانے کے لئے کلمہ پر رہا ہے انہوں نے قتل کر دیا حضور نے فرمایا عسامہ کیا کر رہا ہے جو تیامت کے دن جب وہ کلمہ جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا تمہارے خلاف کہ کلمہ کی ڈھال موجود ہوتے ہوئے تمہاری تلال اس کی گزت پر پڑی تو یہ ہے وہ کلمہ کی ڈھال لیے ہوئے تھے وہ لوگ اور یہ عثمان ابن افان سے کامل الحیاء والیمان کہ جن کی وجہ سے ان کی حضرتیں اتنی پڑھیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی پوٹی جو ہے ان کا خون کا کوئی چھیتا کا ہی نظر نہ آتا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمدور تھے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ ہے اور کوہ مالیہ ہے صبر و ثبات کا اور استقامت کا جو ٹکا ہوا ہے اپنی جہان کی اسے متلک پروا لیں وہ وقت آیا ہے کہ جب عین وہ وقت آیا ہے کہ بلوائی گھسے ہیں ذرا ان کی حیاء کا اور وہ کامل الحیاء والیمان کا اس وقت بھی مندر دیکھئے ایک تو وہی جود و سخا اما من آتا وقت تخا بیس بنام تھے بیسوں کو کہا تمہیں بادات میرا تو آخری وقت آیا بیسوں کو اس کی وقت بادات کیا اور خود کبھی سلوار نہیں پہنی تھی ساری رومت لیکن معلوم تھا کہ اب وہ وقت آ گیا مبادہ میں کہیں اُریہا ہو جاؤں تھی سنگابے میں سلوار مبادی سلوار پہنی اور الفاظ ایسا شد کہا اسے اس طرح کت کر باندھا کہ اس حالت میں بھی کہیں وہ صورت نہ ہو جائے کہ وہ اکثر ہم حیاء عثمان محمد کے فرمائے ہوئے الفاظ جو ہیں کہیں ان کو بٹا نہ مجھ جائے سلوار پہنی ہے اور پھر لے کر پرانے مدید بیٹھ گئے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے سہید ہو رہے ہیں یہ جن کا عالم ہو ان کو کہا جائے کہ کمزور ہے تو پھر وہی ارز کروں گا میں کہ لوگوں بے یاد تو عقل نہیں یا وہ دوسروں کو سب کو بے وقوع سمجھتے ہو اتنے خود عقل مند ہیں کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں وہ باور کر لی جاتی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر اپنی جان دے کر فتنے کو نہ روک سکے تو پھر اگر ان کی ستوت اور سجاعت اور پہادری اور مضبوطی اور شیرِ خدا ہونے میں اگر کوئی اس سے نقص ماتے نہیں ہوتا تو حضرت حسبان کیسے کمزور ہو گئے اگر انہوں نے اپنا خون بھی دے دی اپنی جان بھی دے دی لیکن فتنے کو روک نہ سکے میں صرف آخر میں واقعہ دیان کرتا ہوں جس سے جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس عالمِ اسباب میں اور عالمِ ظاہر میں پیچھے کچھ اور ہوتا ہے معاملہ ہیچ قومِ را خدا رسوا نہ کر تا دلے صاحب دلے نامت بیدر یہ ایک خواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا اور معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ یہ حضرت علی کے دور خلافت کا واقع ہے حضرت عثمان اپنا خواب بیان کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں خواب دیکھا رات عجیب خواب میں دیکھتا ہوں کہ عدالت لگی ہوئی عدالت عالیہ پروردگار کائنات اللہ کی عدالت لگی ہوئی اور اللہ تخت پر متمکن حضور آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کا ایک بایا پکر کر کھڑے ہو جائے اس کے بعد حضرت عبو بکر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائے پھر عدالت عمر آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ حضرت عبو بکر کے شانے پر ہاتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اچانک حضرت عثمان آتے ہیں اور وہ اللہ کی اس عدالت میں سریاضی کی حصیت سے پیش ہوتے ہیں ان کا کٹا ہوا سر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور وہ سریاض کرتے ہیں کہ اے پروردگار صرف پوچھو ان محمد کے نام لیواؤں سے اور ان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا تو جائے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں شہید کیا گیا قتل کیا گیا وہ آیا چاہر یاد آئی ہو جبکہ پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَعُودَتَ سُحِلَتْ بِعَلِيِّ زَمْدٍ خُتِلَتْ کیا گناہ تھا گہنسا جرم تھا جس کی پاداش میں اس کو زندہ دربور کیا گیا اس بچی کو حضرت عثمان میں پریاد کی اور اس کے بعد وہ جو ایک کیسیت ہوئی تو اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ پھر آسمان سے خون کے دو پرنالے جاری کر دیئے گئے جو زمین پر خون بہا دیج لے گئے یہ ہے وہ دو پرنالے وہ جنگ جمال اور جنگ سفی یہ جو پرنالے ہیں یہ در حقیقت وخون حثمان ہے وہ جو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر ان کے بعد ستر ہزار انسان ضرور قتل ہوئے ہیں اور کوئی خلیفہ نہیں شہید کیا گیا کسی رسول کا مگر پیتیس ہزار انسان ضرور اس کے بعد قتل ہوئے یہاں تو معاملہ چوراسی ہزار کا ہے کہ وہ جو پھر خون کی دتیہ پہی ہیں تو آسمارہ حق بوت جرخون ببارت برزمین پر دوال ملک مستعصم امیر المومنین و ملک مستعصم امیر المومنین نہیں یہ جر حقیقت وہ خون ہے امیر المومنین اسمال ابن اکفان کا رضی اللہ تعالی عنہ اقول قولی هذا وستغفر اللہ علی و لکم ولی سائر المومنین والمومنات